اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں قل آپ فرما دیجئے مَا أَنفَقْتُ مِن خَيْرٍ فَلِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِينَ کہ تم جو مال خرچ کرو تو ماباب کے لیے اور عشیداروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں تو کن کن پر خرچ کیا جائے اس کی تفصیل آ رہی ہیں البتہ یاد رہے ماباب کی تو کفالت کی ذمہ داری آ جاتی ہے بیٹوں پر جی اور ماباب کو زکاة بھی نہیں دی جا سکتی ان کی تو کفالت ہی ہم نے کرنی ہے اور یہ کوئی ان پر احسان نہیں جتارے بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے کب ہم کیا تھے اور انہوں نے پال پوس کر ہمیں اللہ کے فضل سے جوان کیا ہاں پھر عشیدار ہیں ان میں اگر کوئی صاحبیں نساب نہ ہوں اور مستحقین ان کو زکاة تک بھی دی جا سکتی ہے یتیم مسکین اور مسافروں پر خرش کرنے کی تعلیم دی گئی یہ حقوق العیبات کے حوالے سے بھی دین رہنمائی عطا کرتا ہے تو انفاق کے حوالے سے یہ پہلو بھی سامنے آ گیا وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور تم جو نیکی کروگے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے اللہ کو معلوم ہے نا تو پھر فوٹو کھچوانے کی ضرورت نہیں ہے بینر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے فاق کے بعد اب قتال کا بیان اور قتال یعنی جنگ اچھی تو نہیں لگتی نا لیکن آئیے اللہ تعالیٰ کے کلام سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کس پیرائے میں ہمیں بتا رہا ہے تم پر قتال کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناغوار محسوس ہو رہا ہے وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور ممکن ہے کہ تم ایک بات کو نا پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو نا پسند کرو تم ایک چیز کو پسند کرو وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا اور ممکن ہے کہ تم ایک شے پسند کرو وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لئے بری ہو اللہ اکبر کیا فرمارے اللہ تم ہو سکتے ایک بات کو نا پسند سمجھو ناغوار سمجھو اس میں خیر ہو اور ایک بات تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہے اور اسی میں تمہارے لئے شر ہو اگلا جملہ بڑا کمال کا ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے نا اللہ اکبر وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے بچہ انگاروں میں ہاتھ ڈالتا اس کو لائٹ نظر آتی ہم کہتے تجھے نہیں پتا ہمیں پتا ہے ہاتھ ہٹا بھئی ہم کہتے ہمیں پتا ہے تجھے نہیں پتا اللہ فرما رہا ہے تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے اللہ کے علم علم کامل ہے تو اگر اس سے قتال کا حکم دیا جو تمہیں ناگوار لگ رہے اس میں خیر ہے کیوں آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہیں شہ ناگوار لگے اسی میں خیر ہو تمہیں شہ اچھی لگے اور اسی میں شر ہو اللہ جانتا تم نہیں جانتے اس کے بعد اگلے رکوع ہے قتال کا ذکر آ رہا ہے انفاق کا ذکر آ رہا ہے اور کچھ معاملات کے حوالے سے بھی رہنمائی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں قل قتالن فیہی کبیر آپ فرما دی جس میں جنگ کرنا بڑا گناہ کا معاملہ ہے پس منظر کیا ہے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا منع ہے اور کہیں ایک جھڑپ کا معاملہ ہو گیا وادی نخلہ میں ایک ایکسپیڈیشن نبی علیہ السلام نے ایک مہین بھیجی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں مدبیر کا معاملہ ہو گیا کفار سے اور ایک مشرق قتل ہو گیا اور یہ جماعت استانی کی آخری تاریخ تھی اور یعنی کہ آگے رجب کا معاملہ آ رہا تھا تو بات یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ جماعت استانی کی آخری تاریخ جبکہ رجب کا معاملہ شروع ہو گیا تھا ایک مغالتے کا معاملہ تھا تو مشرقین نے بڑا شور بچا دی کہ جی حرمت والے مہینے کی حرمت پاعمال کر دی حرمت والے مہینے کی حرمت پاعمال کر دی ایسے موقع پر لوگوں کو بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں نا اللہ تعالیٰ فرمارے ہاں قل قتالن فیہی کبیر آف ارمادی اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ کا معاملہ ہے لیکن وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا وَكُفْرٌ بِهِ اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا یعنی انکار کرنا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مَسْجِدِ حَرَامِ سے روکنا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اکبر عِند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزید سب سے بڑھ کر گناہ کی بات ہے اللہ اکبر یہ حرمت والے مہینے میں اگر کوئی جھڑپ کا معاملہ ہو گیا غلط ہوا ہے معاملہ یعنی کہنا چاہیے کہ حرمت والے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ان مشرقوں نے جو شور مچایا ہے ان مشرقوں کا حال کیا ہے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ کا کفر کرتے ہیں مزیدِ حرام سے روکتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو نکالتے ہیں ہجرت پر مجبور کرتے ہیں یہ جو جرائم کے لسٹ ہیں ان کے سنگین جرائم یہ زیادہ بڑے جرائم ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اور فرمایا وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر بہاری اور بڑا گناہ ہے اور فتنہ وہی کہ جن حالات میں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو اور زندگی اجیدن کی جا رہی ہو حرام پر مجبور کیا جا رہا ہو ایسے فتنے کے حالات کو فرو کرنے ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم ہے آیت نمبر 193 میں ذکر آ چکا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَبْتَ يَرُدُّوكُمْ عَمْدِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا اور وہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے لئے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے وہ تو تمہارے ایمان کے درپے ہیں یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے سروط البقرہ کے مطالعے میں یہود و نصارت تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو البقرہ آیت نمبر ایک سو بیس میں بات آ چکی ہے یہاں پر وہ ذکر آئے اگر ان سے ممکن ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر ڈالیں آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دین سے پھر جانے والوں کے بارے میں وَمَيَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَمْدِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے اور مر جا اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے فَأُولَٰئِكَ حَوِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَوْرِدُونَ اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مرتد اپاوسٹیٹ دین سے پھر جانے والا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم میں اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کیا اُلَاہِ کہ یارجون ورحمت اللہ یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی دعا تو کرتے ہیں اس کی رحمت کی امید رکھنا ہے تو یہ کام تو کرو ایمان جب موقع حجرت اور جب موقع جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ یہ کرو تو اللہ تعالی کی رحمت کے مستحق بنوگے محض لپس سرویسنگ سے نہیں ہوگا محض دعوز نہیں ہوگا عمل کا ثبوت بھی پیش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی وَاللَّهُ غَفُورُ وَحِيمُ اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اگلی آیت میں شراب اور جوے کی حرمت کے حوالے سے تدریجا جو احکام آتا ہے اس زمن میں پہلا حکم آ رہا ہے یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِمْنَاسِ آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور ہاں لوگوں کے لئے کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں ذرا جوے میں جیت گئے تو کچھ وقتی طور پر پیسہ مل گیا اور شرابی کا کچھ لوگوں نے سمجھا کہ تھوڑا غم غلط کر لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ یہ چھوٹا پٹا کو فائدہ ہے لیکن گناہ بڑا ہے وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے یہ پہلا تدریجی حکم آیا بعد میں سور نساء اور سورت المائدہ میں مزید احکامات آئے سور نساء کے آیت نمبر تیالیس میں سور مائدہ کے آیت نوے اور ایکانوے میں وہ تفصیل بعد میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ شراب جوا اور جتنی حرام چیزیں ہیں اور حرام امور ہیں ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَيَسْأَلُونَكَ مَادَا يُنفِقُونَ اور اے نبی علیہ السلام آج سے پوچھنے کہ وہ کتنا خرچ کرے قُلِ الْعَفْ آپ فرما دیجئے جو عف یعنی ضرورت سے زائد ہو اللہ اکبر کبیرہ یہ انتہائی شکل ہے ضرورت پوری ہوگئی باقی بس اللہ کے رحمے دے دو اللہ اکبر کبیرہ نبی مکرم علیہ السلام نے تو اسی سطح پر زندگی بسر کی ہے آپ کا لیویں کی سٹینڈرٹ کیا تھا کبھی زکاة ادا نہیں کی کیوں اتنا مالی نہیں تھا کہ جس پہ زکاة اپلیکیبل ہو ہاں امت کو یہ تقادہ نہیں کیا گیا مگر امت کو اس ساری کیفیت کو سامنے رکھ کر آگے ساگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک ہے دین کا قانونی پہلو کہ زکاة تو دینی دینی ہے اور منیمم کیا ہے تقادہ زکاة اللہ کی رحمے دو میکسیمم کیا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے دے دو درمیان میں بہت بڑا گیپ ہے اس کو فل کرنا ہے جتنا آخرت پر یقین بڑھے گا اتنا بندہ اپنے میار زندگی کو کم اور حلکہ رکھ کر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کرے گا تو ایک دین کا لیگل کورڈ ہے قانونی پہلو اور ایک دین کا اسپریچول کورڈ ہے روحانی پہلو دونوں کے اعتبارہ سے توجہ دلائی جاتی ہے بار بار قرآن پاک میں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں یہ احکامات تمہاری بھلائی کے لئے ہیں لیکن مقصود کہاں آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو اور یاد رہے جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی فکر کر لے اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کر لے ہم لوگ بڑے لوجیکل سوچتے نا تو بہت سمبل سی لوجیک ہے عارضی سی دنیا ہے تو تھوڑا سوچیں اور ہمیشہ کی آخرت کی زندگی تو اس کا زیادہ سوچیں اس ویری مست سمبل لوجیک ٹھیک ہے تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں تاکہ تم غور فکر کرو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ اور اے نبی علیہ السلام آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ناظرین کرام ایک نوٹ کیجئے گا آج ہمارے اس سوالات کی بھرمار ہے ہر طرح سوال 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 قرآن پاک میں کم و بیش چودہ سوالات ہیں جو صحابے کرام کے ملتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین وہیں یہاں پر آرہے ہیں شراب وجوے کے بارے میں سوال ہو گیا عرب میں چلا آرہا تھا سسلہ خرش کرنے کے بارے میں آگئے اب یتیموں کے بارے میں چودہ سوالات اور سارے پریکٹیکل کسٹنس ہیں ہم لوگ بحثوں میں فضولیات میں زیادہ پڑے رہتے ہیں عمل کے میدان میں کمی کوتائیں اور بلکہ زیدہ ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ صحابے کرام کے سوالات عمل کے میدان سے متعلق تھے وہی سوالات یہاں پر آ رہے ہیں غور کیجئے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلْ اصلاح اللہم خیر آپ فرما دیجئے ان کی اصلاح کا معاملہ کرنا بہتر بات ہے ہمارا دین یتیموں کے بارے میں بہت تعلیم دیتا ہے وَإِن تُخَالِتُهُمْ فَيِخْوَانُكُمْ پھر اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملالو تو وہ تمہارے بھائی ہیں کیا ملالو کا مطلب ہے بھائی اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت امت چونتیس میں بتایا تھا لَا تَخَرُبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ یا احسن یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے پر جو سب سے بہترین ہو بنی اسرائیل آیت امت چونتیس وہ مکی صورت ابھی ہم البقرہ مدنی صورت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے اور اپنی ہنڈی الگ بنانا یتیم سرپرسیس کی کر رہے ہیں اس کی ہنڈی الگ بنانا بڑی مشقت کا معاملہ اللہ تعالی نے آسانی عطا فرما دی کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملالو وہ تمہارے بھائی ہیں کوئی حرج کی بات نہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اور اللہ فساد مچانے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ الْأَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ضرور تم کو مشقت میں ڈال دیتا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ وَنْحَكِيمُ بے شک اللہ سبحان و تعالی غالب ہے حکمت والا ہے اللہ نے مشقت میں نہیں ڈالا اللہ تعالی جانتا ہے کون فساد کرنے والا کون اصلاح کرنے والا تمہاری نیک نیتی ہے اپنے ساتھ اس کے مال کو تم ملا کر کچھ استعمال کر لو کوئی حرج کی بات نہیں ہے مزید تفصیلات یتیموں کے بارے میں سورہ نصہ میں بھی ہم پڑھیں گے سورہ انعام میں بھی پڑھیں گے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کے بعد مشرقین سے یعنی مشرق مرد مشرق عورت سے نکا اس کی ممانعات کا ذکر آ رہا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن اور مشرق عورتوں سے نکا نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِمُشْرِقَاتِ حَتَّى وَلَوْا أَعْجَبَتْكُمْ اور یقین ہے ایک مسلمان کا نیز کسی مشرق عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں مشرق عورت کی تنی بھلی لگے اللہ اکبر اصل بات کیا ہے ایمان کا معاملہ تو مشرق عورت سے مسلمان مرد کا نکا نہیں ہو سکتا اسی طرح مشرق مرد سے مسلمان عورت کا نکا نہیں ہو سکتا تو مسلمان مرد ہے مشرق عورت سے نکا نہیں ہو سکتا اور مسلمان عورت ہے مشرق مرد سے نکا نہیں ہو سکتا وہ بات آگے آ رہی ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ اور مسلمان عورتوں کا مشرقوں سے نکا نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرق یعنی مرد ایمان لے آئیں وَلَا عَبَدُمْ مُؤْمِنُ خَيْرُمِ مِمُشْرِقِينَ وَلَوْا عَجَبَكُمْ اور یقیناً مسلمان غلام بہتر ہے مشرق مرد سے چاہے وہ مشرق مرد تمہیں کتنا بھلا لگے بڑا ہنڈسوم ہے ظاہری طوبہ بڑا سمارٹ ہے اور بہت بڑا فنکار بھی شاید ہوگا بڑا مالدار بھی ہوگا نہیں شرق پر ہے تو جہنم میں جانے والی بات ہے اور لے جانے والی بات ہے مسلمان غلام بہتر ہے اس مشرق کے مقابلے میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے کہ یہ جو نکاح کا بندن ہے نا یہ گڑیا گڑے کا کھیل نہیں ہے یہ زندگی بھر کا ایک بندن ہوتا ہے اس کا قلب پر تمدن پر نسلوں پر اثر پڑتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جن مسلمانوں کو اللہ کا خوف نہیں رہا مشرقوں سے نکاح بھی ہو رہا ہے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اولاد کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کل کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کو آگے سنیے فرمایا اولائی کے یدعون علم نار یہ مشرق جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں واللہ یدعو علی الجننت والمغفرت بی اذنی اور اللہ تعالی دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف تو کس کی مانیں گے مشرقوں کی مانیں گے یہ اللہ تعالی کی تو مشرقوں سے نکاح کی ممانعت کا یہاں پر تفصیلی ذکر آ گیا فرمایا وَيُبَيِّنُوا آیَاتِهِ لِمْنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے لئے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ ستائیس رکو البقرہ کے مکمل ہوئے جی ابھی سبر کرنا ہے ہمیں چالیس رکو ہیں سورة البقرہ میں انشاءاللہ کل یا آج جب اللہ اللہ تعالی چاہیں گے تکمیل ہوگی البتہ اب چار رکو بڑے قیمتی آ رہے ہیں اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں بڑے قیمتی سب رکو قیمتی مگر جو اب رکو آ رہے ہیں وہ گھلیل و زندگی کے بارے میں بہت قیمتی ہیں رکو نمبر اٹھائیس انتیس تیس اکتیس چار رکو کنزیکٹیو ہیں اور ہم قتال کی بات کرتے ہوئے انفاق کی بات کرتے ہوئے غلبی دین کی بات کرتے ہوئے اور بہت سارے احکامات اب آپ دیکھئے گھر کو کنفائن کر کے اس سے متعلقہ ہدایات اللہ کا عجیب کلام ہے سبحان اللہ عجیب عربی میں خوبصورت کو کہتے ہیں ریماکبل کو کہتے ہیں کبھی آسمان و زمین کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی قتال کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی انفاق کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی کفار کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی مشرکوں کی باتیں ہونے کبھی منافقین کا ذکر آ رہا ہے اور کبھی گھرے لزندگی کا ذکر آ رہا ہے کیا تنوع اور ورائٹی آف ٹاپکس ہے اللہ رب العالمین کے کلام نے اب چار رکوع جو آ رہے ہیں معاملات کے حوالے سے گھرے لزندگی کے حوالے سے معاشرت کے حوالے سے رہنمائی ہے اور اگلے رکوع کے اندر خواتین سے متعلقہ کچھ امور کے بارے میں رہنمائی اتا ہو رہی ہے اور کچھ اور ہدایات بھی اشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہ حالتِ حیث کے بارے میں پوچھتے خواتین کے مخصوص ایام کا معاملہ قُلْ هُوَ اَذَنْ آپ فرما دیجئے وہ گندگی کا معاملہ ایک ناپاکی کا معاملہ ہو جاتا ہے فَعَبْتَذِرُمْ نِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ پس تم عورتوں سے علیدہ رہو حالتِ حیث میں علیدہ رہنے سے مراد جو شہر اور بیوی کا حتمی تعلق ہے وہ قائم نہ کیا جائے باقی ساتھ کھائیں گے پییں گے سویں گے آرام کریں گے کچھ منع نہیں ہے حتمی جو تعلق ہے زوجین کا اس کو منع کیا گیا ہے یہ ہے اعتدال جو ہمارے دین نے بتایا اور دنیا کے وزائب کے اندر انتہا کبھی اس کو اچھود بنا کر گھر سے باہر رکھ دیا جاتا تھا اور کبھی دوسری انتہا پر ہر طرح کا تعلق قائم ہوتا تھا ان انتہاؤں سے روک کر اعتدال والا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارے دین نے تعلیم عطا فرمائی ہے فرمایا فَعْتَذِرُمْ نِسَاءَ فِي الْمَحِيدِ پس تم عورتوں سے علیدہ رہو حالتِ حیز میں وَلَا تَقْرَبُهُمْنَا حَبْتَ يَتْحُرْمْ اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں مراد قریب جانے سے وہی زوجین والا تعلق ختمی تعلق وہ منع ہے یہاں تک کہ پاک ہو جائیں اور پاک ہونے کے لئے ان کو وہ غسل کرنا ہوگا تفصیلی احکامات ہمیں جاننے چاہیے سیکھنے چاہیے اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی تعلیم کا بندوبست کریں جی اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے وَلَا تَقْرَبُهُمْنَ حَبْتَ يَتْحُرْمْ اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پرس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں حکم دیا ہے مراد یہ وہ فطری طریقہ ہے انسانوں میں وضیع شدہ ہے اور وہ تعلق اس طریقے پر قائم کرنا مقصود ہے کہ اولاد کا حصول بھی اس میں ممکن ہو سکے یہ اللہ تعالی نے فطرت انسانی میں وضیعت کا رکھا ہے اس فطری جائز طریقے کو اختیار کرو اگلی آیتِ قریمہ میں بہت قیمتی نکتہ آ رہا ہے بلکہ آیت کے اگلے اسے میں بڑا قیمتی نکتہ آ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَوْحِرِينَ بے شک اللہ تعالی پسند فرماتا ہے محبت فرماتا ہے کن سے؟ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور اللہ محبت فرماتا ہے کن سے؟ خوب پاکیز کی اختیار کرنے والوں سے توبہ کے ذکر پہلے تحارت کا ذکر بعد میں غسل کی طرف اشارہ بھی آگیا وہ سنتِ رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پاک ہونے کے لئے غسل خواتین کو کرنا ہوتا ہے لیکن یہ جو آیتِ قریمہ کا اختتام ہے پہلے توبہ کا بیان پھر تحارت کا بیان ایک ظاہر کی تحارت ہے وہ غسل جس کے لئے کیا جاتا ہے ایک باطن کی تحارت ہے جس کے لئے توبہ کی جاتی ہے اور بڑا پیارا جملہ ہے کہ توبہ کیا ہے یہ روح کا غسل ہے اللہ اکبر یہ روح جو آلودہ ہو جاتی گناہ سے اس کا غسل کیا ہے توبہ توبہ کا ذکر پہلے تحارت کا ذکر بعد میں باطن کی پاکیزگی زیادہ اہم اس کا ذکر پہلے اور پھر ظاہر کی پاکیزگی کا ذکر ہوا اگلے الفاظ آپ غور فرمائیے گا بڑے شائستہ انداز میں یہ زوجین کے معاملات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ اعجاز قرآن پاک کا نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں ارے بھائی آدمی بیج ڈالتا ہے فصل کے لئے تو زوجین کے تعلق ایک بڑا حاصل کیا ہے اولاد کا حصول فَأَتُو حَرثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو وَقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے لئے آگے کی تدبیر کرو تعلق قائم کرنا اور سکون حاصل کرنا لذت حاصل کرنا سب پوچھ ٹھیک ہے البتہ وہ ختمی تعلق کے تعلق سے کیا بتایا جا رہا ہے اولاد جو تدبیر کرنی مستقبل کی وہ کیا اولاد کے حصول کو پیش نظر رکھو اور اس کے لئے ختمی تعلق کیا ہے ہم سب اس سے واقف ہیں وَقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے لئے آگے کی تدبیر کرو اشارہ اولاد کے حصول کی طرف وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَمْنَكُمْ مُلَاقُوا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور تم جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو ان احکامات کا خیال کون رکھے گا جس کو اللہ کا خوف ہے جس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے وہی ان احکامات پر عمل کرے گا اور آگے تفسیلی احکامات تلاق اور رزاعت اور خلا اور عدت کے بارے میں آ رہے ہیں تفسیلی بات آگے کریں گے کہ جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہی ان احکامات کی پاسداری کرے گا ورنہ تو پھر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اللہ کی پناہ اللہ ہم سب کے افادت فرمائے وَعَلَمُوا أَمْنَكُمْ مُلَاقُوا اور جان لکھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَتَ لِأَيْمَانِكُمْ اور اپنی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نام کو آر نہ بناؤ اَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْرِحُوا بَيْنَمْ نَاسِ کہ تم حسن سلوک کرنے اور تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو گے کبھی انسان فطرت اس میں ذرا کمزوریاں بھی ہیں کہ انسان کبھی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر قسم اٹھا لیتا ہے میرے باپ کی توبہ جو آئندہ میں ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کروں میری توبہ کے آئندہ میں اس کی کبھی مدد کروں نہیں یہ جذبات سے مغلوب ہو کر آدمی قسم اٹھا لیتا ہے یہ رویہ درست نہیں تو اللہ کی قسم ایسے نہ اٹھاؤ کہ تم نیکی کا کام نہیں کروگے تقوی کی رویش اختیار نہیں کروگے اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤگے ایسا نہ کرو بلکہ اعتدال پر رہو اور خیر کا موقع ملے نیکی کا عمل کرنے کا موقع ملے کر ڈالو واللہ سمیعن علیم اور اللہ تعالی خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکن یعاخذکم بما کثبت قلوبکم اللہ سبحان و تعالی تمہارا معاخذہ نہیں فرمادا تمہارے لغو یعنی لا يعنی قسموں پر لیکن وہ تمہارا معاخذہ فرماتا ہے اس پر تمہارے دلوں نے پورے ارادے کے ساتھ کم آیا واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی بہت مشنی والا بردبار ہے قسم بڑا اہم معاملہ ہمارے دین میں عربوں کا مزاج تھا لا یعنی قسمیں بات بات پر قسمیں اٹھا لیا کرتے تھے جو بلا ارادہ قسمیں ہیں اس پر تو معاخذہ نہیں لیکن جو بندہ دل کے ارادے سے قسم اٹھاتا ہے اس پر معاخذہ بھی ہوتا ہے اور شریعت کے احکامات بھی لاغو ہوتے ہیں ایک خاص قسم کا معاملہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے اس کو ایلہ کہا جاتا ہے عربوں کے ہاں ایک بری رسم تھی کہ کہتے تھے میں اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کروں گا اور اس کو لٹکتا چھوڑ دیا کرتے تھے بیچاری مر جاتی تھی یعنی کہ اسی مسئیبت کے اندر پڑی رہ جاتی تھی اللہ تعالی نے اس رسم بات کا خاتمہ فرمایا اگر کوئی ایسا کرے میں نہیں جاتا میں تعلق قائم نہیں کرتا تو اس کو اللہ تعالی نے باؤنڈری سیٹ کر دی اور مدت معین کر دی چار مہینے کی آگے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں امتظار کرنا ہے چار مہینے فَإِن فَأُو پھر اگر وہ رجوع کر لیں فَإِمْنَ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ تو بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالی نے عورتوں کا لحاظ رکھا اور چار مہینے کی ایک مدت سیٹ کر دی چار مہینے کے اندر تھا تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جانا چاہیے تعلق قائم کرنا چاہو تو قائم کر لو اب اگر قسم اٹھالی تھی قسم اٹھاتے تب ہی ایلہ کا معاملہ بنتا ہے تو قسم توڑنا ہوگی اس کا کفارہ دینا ہوگا کفارے کا بیان سور مائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ جائے گا انشاءاللہ تو قسم توڑیں گے تب ہی رجوع ہو سکے گا کفارہ دینا پڑے گا ٹھیک اور چار مہینے گدر گئے تو پہ شریعت کا حکم لاغو ہوگا نکاح ختم ہو جائے گا باقی تفصیلات تفاصیر میں دیکھی جا سکتی ہیں فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ پس اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہائی درحم فرمانے والا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر انہوں نے طلاقہ ارادہ کر لیا فَإِنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ عَلِيمُ تو بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے طلاق کے بارے میں مزید ہدایات آگے بھی آ رہی ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ اِتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَتَ قُرُوبُ وَطَلَاقِ یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھینے انتظار کریں تین حیث تک وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُبْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ارَحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ان کے لئے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ تعالی نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اگر وہ اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں یہ طلاق یافتہ عورت کی عددت کا ذکر آ رہا ہے تین حیث کا بیان کچھ اور احکامات ہیں چھوٹی عمر کی خواتین یا ایسی خواتین جن کو بڑھاپے کی وجہ سے حیث نہ آتا ہو کچھ احکامات آئیں گے اٹھائیس پارے میں سورے طلاق میں وہاں ذکر آ جائے گئے انشاءاللہ تعالی تو یہ طلاق یافتہ عورت کی عددت کا ذکر آ رہا ہے تین حیث کا بیان اور اگر حمل میں کچھ پیدائش کا معاملہ ہو گیا ایک بچے ہے بچی کی تو اس کو چھپانے کی اجادت نہیں کس کے لئے کہا جا رہا ہے اگر انکم نہ یؤمننا باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتی ہیں وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَارِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا اور ان کے شوہر ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ اصلاح کا معاملہ کرنا چاہیں معاملے کو سیٹ کرنا چاہیں شوہر کو یعنی مرد کو طلاق دینے کا حق دیا تو وہ رجوع بھی کرے گا عورت طلاق مانگ سکتی ہے ذکر آگے آئے گا جس کو ہم خلا بھی کہتے ہیں تو ان کے شوہر ان کی واپسی کے زیادہ حقدار اس مدت میں اگر وہ اصلاح کا معاملہ کرنا چاہیں ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے گا بار بار ذکر آئے گا ابھی بات آئی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو آج تو لوگوں نے دین کا کھلوار بنا رکھا ہے نا دین کی تعلیمات سے دوری تو ہی ہے مذاق بھی اڑا رہے ہیں ڈرامے بنایا جا رہے ہیں اور ڈائلوگ کے اندر شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے عورتیں سڑکوں پر آ کر شریعت کی واضح تعلیمات کا انکار کرتی ہیں اللہ ہدایت اتا فرمائے ان احکامات پر عمل وہ کرے گا جس کو اللہ کا خوف ہے جس کو اللہ کا خوف نہیں وہ نکا نہیں کر رہا ہے تو باقی باتیں کہاں سے آئیں گی یہ جملہ بہت تلخ محسوس ہوگا لیکن میں عرص کر رہا ہوں بعد میں بھی ذکر آ جائے گا آگے فرمایا کہ وَلَهُمْنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے جس طرح کی ذمہ داری ہیں عورتوں پر ڈالی گئیں مردوں کے حق کے حوالے سے ایسے حقوق عورتوں کو عطا کیے گئے ہاں بالمعروف بھلے طریقے پر مردوں پر قوام ہیں وہاں تفصیل آ جائے گی انتظامی معاملہ چلانے کے اعتبار سے بھی دسکلن کو برقرار رکھنے کے اعتبار سے بھی کفالت کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے اور اتھاریٹی ٹیٹیف رول بالآخر اس کو گھر میں دیا گیا عورت اس کے انتظام میں رہے گی مشاورت بھی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن معاملہ چلانے کے لیے گھر کا سسٹم انسٹیوشن چلانے کے لیے فرمایا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ بڑھتری حاصل بڑھتری اس میں کوئی عورت کو ڈیگریٹ نہیں کیا گیا نظام چلانے کے لیے آثورٹی مرد کو دی گئی واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب ہے جو چاہے حکم دے حکیم ہے حکمت والا ہے جو حکم اس نے عطا فرمایا وہ سراسر سراسر حکمت پر مبنی ہے اسی کو مان لینے میں خیر ہے نازی کرام ایک مقفل لیتے ہیں اس کے بعد مزید اسی حوالے سے تفسیرات ہمارے سامنے آئیں گی اور دور تجمع قرآن کے سسلح رہے گا جاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ 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 اللہ